ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہڈڈا نے سرکار کے سو دن پر کٹاکش کیا انہوں نے بی جے پی جے پی سرکار پر سو دن میں وعدہ پورا نہیں کرنے کے عاروپ لگائے ساتھی کہا کہ ابھی تک ان کے آپ میں ہی ویرودہ بھاس ختم نہیں ہوا اور نہ ہی محکموں کا چھگڑا ختم ہو رہا ہے ہڈڈا نے کہا کہ ان سو دنوں میں جہاں بھرشتہ چار بڑھا ہے تو وہیں کرائم ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پردیش کی آرتک استطیق خراب ہونے کی بات کہی ہے ادھر بڑھاپا پینشن کے بہانے بھی سرکار پر نشانہ سادھا گیا ہڈڈا نے کہا کہ بزرگوں کے صرف پچاس روپے پینشن بڑھا کر ان کے ساتھ مزا کیا گیا ہڈڈا نے کہا کہ ہر سال دو سو روپے پینشن بڑھائے جاتی تھی لیکن اس بار اس میں صرف پچاس روپے کا ہی اضافہ کیا گیا وپیندر سنگھ ہڈڈا نے پردیش میں کلومیٹر سکیم کے تحت ایک بھی نئی بسیں نہیں آنے کا عاروپ لگایا ساتھی ایس ویل پر سرکار کے اور سے چرچہ نہیں کرنے کا عاروپ لگایا گیا کرائیم ریٹ جو ہے کرائیم ریٹ پینٹ آلیس پرسن بڑھ گیا پینٹ آلیس پرسن بڑھ گیا دو چارک مردر ہوتے ہیں چھے ریپ چودہ اپرن اور پچاس چوری ڈاکے کے روز کا ایوریز ہی آج ہریانے میں آج مطلب یو پی اور ان سے بھی کرائیم میں ہم آگے بڑے میں مائلاؤں کے اور اس میں اس میں مائننگ جو ہے مائننگ کا آپ نے دیکھا بھی سی ایجی کی ریپورٹ آئی تھی اس نے چودہ سو چھے تر کوروڑ کا وہ بتایا ہے کیونکہ جمعہ کا راستہ ہی بدل دیا تینڈر کہیں کہ اور خودہ ہی کہیں ہو رہی ہے تھیکہ کہیں کہ خود ہی کہیں جاری جمعہ کا راستہ بدل دیا ہم مانگ رہے ہیں بار بار کہ بھئی آپ دو اس کی انکواری کرو اس کی نہیں کرتے دھان کو ٹالے گی ہم نے کہا دھان کو ٹالے گی کوئی انکواری نہیں کر رہے رورل کنزمشن میں آج ہمارے ہریانے کے پوری دیش میں زیادہ گراؤٹ آئی ہے رورل کنزمشن میں اس کا مطلب زیادہ آرکس تیتھی خراب ہریانے گی اٹھارہ پرسنٹ رورل کنزمشن میں ہماری آئی ہے گراؤٹ اس میں کلومیٹر سکیم سے 33 بس آگی کتنی آگی کتنی آئیں گی اور پانچ سال میں انہیں کوئی نئی بس کری دیگی بلکہ ہزار بس کنم کر دیگی آج بیان تھا آج بیان تھا ہزار بس آر لیں گے ہی ہی ڈرہ سو بس آر لیں گے اور بس تو پانچ سال میں ایک بھی نہیں لیں پانچ سو بس لیں گے ایک تو کلومیٹر سکیم چلائیں گے کوئی مطلب دشاں نہیں ہے سرکار کے پاس اس وائی الکا ہے اس وائی الکا سو دن میں کسی کر رہا ہے پنجاب میٹنگ پہ میٹنگ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے آپ کیا اس کے چچہ ہی نہیں جبکی چار سال پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر وہاں یہ تیہ کیا جا تھا کہ یہ سب پارٹی کی نتا پردھان منطری جی کو ملیں گے ان کے جمعیواری مکہ منطری جی کو پر چھوڑی جی آتے اس کا کوئی جکرہ ہی نہیں ہے ان کا تو ایک ہی وہ ہے ایک ہی نعرہ ہے ہوتے کہتے ہیں ہم نے ہر مشکل کا حل ڈھونڈ لیا ہے کیوں نہ اس بات کی افواہ اڑا دی جائے افواہ اڑانے پر کوئی گراؤنڈ ڈیلٹی کوئی ہے نہیں کوئی بھی سو دن میں کیا فیصلہ لیا آپ نے جو آپ کے گھوشٹا پتر دے رکھے ہیں یہ دونوں کے یہ آپ کے سامنے ہیں ان میں سے کون سا پورا کیا ہے سوال تو اس بات ہے یہ دیکھ ہے انہوں نے مانگیا ہے ووٹ مانگی ہے ایک کا بھی بتا ہے کوئی انہوں نے پورا کرنے کی تب ایک بھی قدم اٹھایا ہے جب ٹی سی ایم دشن چوٹالہ نے سرکار کے سو دن کو سفل بتاتے ہوئے وپکش پر پلٹوار کیا ہے دشن چوٹالہ نے کہا کہ جے جے پی اور بی جے پی کی سرکار نے سو دن میں اعتحاسک فیصلے لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سو دن میں گھڑ بندھن سرکار نے پردیش میں کئی اپلبدی حاصل کی ہے وہ انہوں انہوں نے انہوں نے تھا ابھے چوٹالہ کے اس پیان پر پلٹوار کیا جس میں انہوں نے جے جے پی کا بی جے پی میں ویلے کی بات کہی تھی دشن چوٹالہ نے کہا کہ ابھے چوٹالہ ان کی پارٹی کی چندہ چھوڑ کر اپنی پارٹی کی چندہ کریں وہیں دشن چوٹالہ نے کہا کہ سرکار شراب اور نشا تسکری کو روکنے کے لیے جلد قانون بنائے کی ڈیپٹی سی ایم انہوں نے کہا کہ سرکار جلد لیبر ایکٹ لا کر پرماننٹ روزگار دے گی وہیں سنت رویداز جہنتی کے موقع پر انہوں نے پردیش واسیوں کو بتھائی دی سکسیسفل مانتا ہوں اور ایک چیز مانتا ہوں کہ سو دن کے اندر سکسیسفل ایک انیک ایسی چیزیں ایمپلیمنٹ ہوئی ہے جس نے پردیش کو ایک نئے راہ پر لے جانے کا کام کیا چاہے گرام پنچائتوں سے گرام سباؤں کو ادھیکار ملا اور اس سے آٹھ سو بہتر ساتھ سو چار سے بھی بڑھ گی آٹھ سو بہتر گرام پنچائتوں گرام سباؤں نے لکھت میں دیا ہے کہ آگے وہاں پر لکر وینڈز نہیں ہونے چاہے اور اسی پرکار سے چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے اندر نئی بسوں کے جڑنے کی بات چاہے وہ مائننگ سیکٹر کے اندر قانون لاکر الیگن مائننگ پر نکیل کسنے کی بات ہو سراب تسکری پر نکیل کسنے کی بات ہو ہر پرکار سے پردیش کو ایک نئی اچائے کے اور لے جانے کا پرہاست ہے اپٹی کے راشتے دیکھ سے بھی کہہ رہے تھے مدیوتی چناف کی بات بھی کہہ رہے تھے کیا سکسیسفل سو دن آپ کو نہیں دکھے کیا ہماری سرکار نے سو دنوں کے اندر اس گھٹ بندن نے اتیاسک نیڑنے نہیں لی اگر یہ سرکار اتنی مجبوتی کے ساتھ نیڑنے لے سکتی ہے ہریانہ کے ہت کے لئے چاہے وہ چھاتروں کے ہو چاہے روزگار کے ہو چاہے ڈائی سو روپے پڑھا پینچن بڑھانے کی بات ہو ہر طریقے سے اس سرکار کا ایک ہی لکسے ایک ہی ادیش ہے ہے کہ پردیش کو پرگتی کے پچ پر لے کر دیں اور میں یہ وشواش دلا دیتا ہوں کہ جنہائک جنتہ پارٹی اپنے اور پر شنکھن کو مجبوت کر رہی ہیں ان کو چنتہ آنی چاہیے کہ دن پرتیزین انہوں کی جو حالات ہیں شاید راستے ادھیکس انڈین نیشن لوگ دل اس کو سمجھ چکے ہیں اب شاید ان کے کے ایڈر میں بھی اس چیز کی سمجھ ببیندر سنگھ ڈڈہ جب لیڈر آف اوپوزیشن بنے تھے اس دن کہہ کر اٹھے تو سو دن میں سرکار گر جائے آج تو ایک سو پانچ دن ہوگی سٹیبل کھڑی ہے اور یہ وشواش ڈڈہ صاحب کو دلا دینا اگلے پندرہ سو دن بھی اسی طرح سٹیبلیٹی کے ساتھ ہم سرکار کریں سنت شرومنی رویداش جی کے آج اس پاون افسر پر تمام پردیش واسیوں کو دیش واسیوں کو مشروب کام بنائے دیتا ہوں اور ایک خوشی کی بات ہے کہ اس پاون افسر پر ریانہ سرکار نے یہ نرنے لیا ہے پانچ اکڑ جمین پر ایک مشال رویداش مندر بنایا جائے گا جو کی دونوں سنکھنوں نے مل کر کومن مینموم پروگرام کے تیت سو دن پورے ہونے پر ایک اتیاسک نرنے لینے کا کام کیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ دھرم نگری کے اندر ایسے سنت مہتماؤں کا سماج صدار میں جن کا ایک اہم یوگدان رہا ہے آج ان کو ایک اتیاسک جگہ دینے کا نرنے اپنے آپ میں پورے پردیش بھر کے اندر آج کے اس پاون افسر پر ایک خوشی کی لہر لے کر آیا ہے بریکے بعد آپ سبی کا سواگت ہے اور خبر یمنا نگر سے جہاں جگہ دھری اناج منڈی میں شکشہ منتری قبر پال گوچر نے راشتریے سرس ملے کا شبھارم کیا اس دوران انہوں نے ریبن کٹ کر اور دیپ پرجلت کر ملے کا شبھارم کیا جہاں ان کے ساتھ جلا پرشاسن کے سب ہی ادھکاری موجود رہے آپ کو بتا دے کہ 9 سے 20 فروری تک سرس ملہ چلے گا جس میں دیش کے کونے کونے سے شلپکار اپنی کلا کرتیوں کو لے کر ملے میں پہنچیں گے وحیرے واری میں سنت رویداز جی کی 643 وی جہنتی کا اجن کیا گیا جس میں کیبینیٹ منتری ڈاکٹر بنواری لال نے شرکت کی کارکرم میں بنواری لال نے بطور مکہ آتی تھی دیپ پرجلت کر کارکرم کا شبھارم کیا کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے کیبینیٹ منتری نے کہا کہ ہمارا دیش مہا پرشوں کا دیش ہے اور سنت گروہ رویداز جی نے سمرستہ کا سندیش دیا ہے سنت گروہ رویداز جی کے جنم دن پر میں پورے دیش واسیوں کو پردیش واسیوں کو بہت 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 آئی دیتا ہوں اور جس طرح سے سنت رویداز جی نے سماج سدھارک کا اور ایک اچھے سماج کو نرمان کے لیے جو سندیش دیا تھا اس سندیش پر چلتے ہوئے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایک اچھے سماج کا سماج میں سمرستہ بھاو پیدا کرنا چاہیے اور ایک اچھے سماج کا نرمان کرنا چاہیے سرکار نے کلومیٹر سکیم کے تحت بسے چلانے کا فیصلہ لیا لیکن اس کا چوترفہ ویروت بھی ہو رہا ہے روڈویس کرمچاری اس سکیم کا کھل کر ویروت کر رہے ہیں ججر میں بھی کلومیٹر سکیم پر ویروت بسوں کو جی ایم نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی بس سڑکوں پر سرپٹ دوڑنے کے لیے تیار تھی لیکن تب ہی ایک کرمچاری آیا اور بس کے سامنے ہی لیٹ گیا اچانک سے ہوئی اس خٹنا سے وہاں لوگ پریشان ہو گئے کافی دیر تک وہاں پر ہائی ووٹیج ڈراما چلتا رہا ہے لوگ اسے سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا پھر کسی طرح ہے اس کو بس کے نیچے سے باہر نکالا کے ادراصل اس پورے معاملے کو لے کر پردیش میں کلومیٹر سکیم کا ویروت دیکھا جا رہا ہے کئی کرمچاری سنگٹھان اس کا ویروت کر رہے ہیں دوسری طرف پریوان ویبھا کلومیٹر سکیم کو لاغو کرنے پر آڑا ہے اور ہر جنے میں اس سکیم کے تحت بسوں کو اتارا بھی جا رہا ہے بی جے پی پردیش کسان موچہ کی مہا منتری منش کو دارا کی ان کے خرمیں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی یہ ہتیا کسی کہلنے نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی قریبی نے کی ہے ریپورٹ میں دیکھئے آخر کس نے بی جے پی نیتا کو موت کے خات اتار دیا سائبر سٹی گروگرام کے سیکٹر تیرانوے کی سپیس سو سائٹی میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب یہاں رہنے والی بی جے پی پردیش کسان موچہ کی مہا منتری منش گودارا کی موت کی خبر سامنی آئی لیکن اس وقت سب ہی دنگ رہ گئے جب دولاسہ ہوا کہ ہتیا کسی اور نے نہیں بلکہ منش کے پتی سنیل گودارا نے کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ منش اپنی چھوٹی بہن سے ویڈیو کال کر رہی تھی تب ہی اس کا پتی شراب کے نشے میں دھت فلیٹ میں آیا اس پر ایک کے بعد ایک کئی فائر کر دیئے گولی لگنے کے بعد موقے پر ہی منش کی موت ہو گئی جب تک منش کے پریوار والے اس نے فلیٹ پر پہنچے تب تک ہتیا رہا پتی موقے سے فرار ہو چکا تھا پریوار نے بتایا کہ منش گودارا کی شادی سنیل گودارا سے دوہزار ایک میں ہوئی تھی تب ہی سے سنیل مانسک طور پر منش کو پریشان کر رہا ہے دوہزار تیرہ میں منش گودارا اپنی ایک سہیلی کے کہنے پر بیجپی پارٹی میں آئی تھی ابھی وہ فلحال کسان مورچہ میں مہامنطری کے طور پر کام کر رہی تھی منش کے باہر جانے اور لوگوں سے ملنے پر اس کے پتی کو اس پر شک ہونے لگا تھا اور اسی شک نے ایک پتی کو پتنی کی جان کا ہتھیارہ بنا دیا مہرحال پولیس نے یہ ماملے کی شکایت دے دی گئی ہے ہرینہ نیوز کے لیے گروہ برام سے منوج وششت کی ریپورٹ فلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار